محترم دوستو میرے پیارے عزیز میری پیاری خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آئیے گا آج ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے پندرہ ایسی عورتوں کے بارے میں جنہیں اللہ تبارک وطالعہ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اللہ جنہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہے تو آج ہم پندرہ ایسی عورتوں کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر ذکر کرنے والے ہیں بڑی توجہ سے بڑی دھیان کے ساتھ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنا ہے سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ تبارک وطالعہ پندرہ ایسی وہ کون کون سی عورتیں ہیں جنہیں میرا رب بہت زیادہ پسند کرتا ہے آئیے گا نمبر ایک دیکھئے گا جس گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوتی ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس گھر میں اللہ تبارک وطالعہ کی ددس رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں ددس رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں نمبر دو اللہ پاک ان عورتوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا جب تک وہ پردہ نہ کر لیں سمجھے جب تک وہ پردہ نہ کر لیں نمبر تین وہ عورت بہت خوش نصیب ہوا کرتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر تھوڑی سی بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ جیسے کسی کی شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد اب وہ جیسے شادی کو ایک سال گزرا اور اس کی یہاں پر جب اولاد ہوئی سمجھے اور اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو سمجھو اس لڑکی کو اس عورت کو گھر والے یعنی سسرال کے اندر اس کی ساس اس کے سسر اور اس کی نندیں اتنی تانے دیتی ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیسی منحوس آئیے دیکھیں بیٹی ہوئی ہے گھر کے اندر بیٹی ہوئی ہے تو بہت سارے لوگوں کے گھروں کے اندر چولا اس دن نہیں جلتا مطلب کیا ہے کہ اتنا غم ہو جاتا ہے بیٹی کے آنے سے کہ وہ گھر کے اندر کھانا بھی نہیں بنتا ہے سمجھے تو اب یہ بتائیے کہ اس کے اندر اس میں بیٹی اس لڑکی کا یا اس عورت کا جو بہو بن کے تمہارے گھر کے اندر آئیے اس کا کیا قصور ہے ہے کہ نہیں دینے والا تو اللہ ہے دینے والا اللہ ہے اب چاہے وہ آپ کو بیٹی سے نوازے یا بیٹے سے ہے کہ نہیں اور آپ کو اولاد تو اللہ نے دے دی نہ جانے کتنے لوگ وہ ہیں جنہیں اولاد ہی نہیں دی جنہیں اولاد ہی نہیں دی ان کے دلوں سے جا کر کے پوچھو جن کی شادی کو دددس سال بیس بیس سال تیس سال ہو گئے لیکن اولاد کے لئے وہ ترس رہے کہ اللہ پاک چاہے بیٹی ہی دے دے لیکن اولاد سے ہمیں نواز دے ان کے دل سے جا کر کے پوچھو وہ کتنی دعایاں مانگتے ہیں لیکن اگر تمہارے گھر کے اندر جو کہ تمہارے گھر کے اندر آئی ہے تم اس کو برا بلا کہنے لگے کبھی برا مت کہنا اب آئیے گا اس لئے میں نے آج اس ویڈیو کے اندر یہ ٹوپک لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کن عورتوں کو پسند کرتا ہے ذرا توجہ سے آپ دھیان سے سنیں تو اللہ تعالیٰ وطالعہ ایسی عورت کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو جس کی پہلی اولاد مطلب جس کے اولاد جب پیدا ہو تو بیٹی پیدا ہو تو ایسی عورت کو اللہ بڑا پسند فرماتا ہے سمجھے اور جسے اللہ پسند کرے تو وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا وہ کتنی بڑی خوش نصیب ہوگی ہے کہ نہیں تو اس لئے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ عورتیں وہ لڑکیاں وہ خواتین جن کی پہلی اولاد اگر بیٹی ہوئی ہے تو وہ ٹینشن نہ لیں تم اللہ کی پسند ہو تمہیں اللہ پسند کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی یہ حدیث پاک بھی ہے کہ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی ددس رحمتیں اس پر نازل ہوا کرتی ہیں نمبر چار جو عورت گھر سے باہر نکلے سمجھے جو عورت گھر سے باہر نکلے تو پردہ کر کے نکلے اور شوہر سے اجازت لے کر نکلے تو ایسی عورت کو اللہ بڑا پسند فرماتا ہے ایسی عورت کو اللہ پاک بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کا کیا مہول ہے معلوم ہے شوہر گھر نہیں تو بیوی کو ڈر نہیں میاں گھر نہیں بیوی کو ڈر نہیں مطلب کیا ہے جب دیکھا کہ بھئی شوہر تو کام پہ چلے گئے اب بیوی ہے پورے مہلے میں گھوم رہی ہے پورے مہلے کے اندر ٹیلے رہی ہے سمجھے نہ شوہر سے اجازت لی اور نہ پردہ کیا بینا پردے کے پورے گاؤں کے اندر چکر لگا رہی ہے یا مارکیٹوں میں جا رہی ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ کو نہ پسند ہیں سمجھے تو اللہ کیا فرماتا ہے جو عورت گھر سے نکلے وہاں نکلے پردے کے ساتھ نکلے اور شوہر سے اجازت لے کر کے نکلے تو ایسی عورت کو اللہ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے نمبر پانچ جو عورت بینا پردے کے بال کھول کے سمجھے جو عورت بینا پردے کے بال کھول کے باہر نکلتی ہے تو اس پر اللہ کے فرشتے کی لانت ہوا کرتی ہے اس پر اللہ کے فرشتے لانت بھیجتے ہیں اللہ اکبر تو اب آپ اندازہ لگائیے گا جو عورتیں بینا پردے کے اپنے گھر سے نکل لئی ہیں سمجھ رہے تو اللہ کے فرشتے ان پر لانت بھیجتے ہیں سمجھے اب بتائیے گا ایسے گھروں کے اندر کیا ہوگا پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر برکت نہیں ہے کھانے میں برکت نہیں ہو رہی ہم بہت زیادہ پریشان ہیں جس عورت پر جس گھر کے اندر عورت رہ رہی ہے اور بینا پردے کے جوان اولاد کا نکاح کرنے میں جلدی کرو جو ماباپ اپنی جوان اولاد کا نکاح کرنے میں جلدی کرتے ہیں سمجھے تو ایسے کو اللہ تبارہ کا بہت پسند فرماتا ہے ہاں یہاں پر ایک بات ہے ماباپ ہیں اولاد جوان ہو گئی لیکن ابھی اتنا حساب کتابی نہیں گھر کے اندر پیسہ ہی نہیں ہے کہ شادی کیسے کہنے تو پھر تو یہ ایک مجبوری ہے پھر تو یہ ایک مجبوری ہے گھر میں حساب کتاب ٹھیک ہے لیکن صرف نکاح نہیں کر رہے تو پھر اللہ ایسی عورتوں کو بھی اور ایسے ماباپ کو بھی نہ پسند فرماتا ہے کیونکہ حکم ہے نا کہ اگر جوان اولاد ہو جائے جب اولاد جوان ہو جائے تو نکاح کرنے میں جلدی کرو نمبر ساتھ جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا جس نے نکاح کیا اس نے آدھا ایمان اپنا مکمل کر لیا نمبر آٹھ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے جب بے پردہ گھر سے نکلتی ہے تو اسے شیطان جھاک کر کے دیکھتا ہے ہے نا اسے شیطان جھاک کر کے دیکھتا ہے نمبر نو سب سے بہتر عورت وہ ہے سب سے بہتر عورت وہ ہوتی ہے جو اپنی عزت کو محفوظ رکھتی ہے اور اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے جو اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ عورتیں مالی جی کا بہت سارے نوجوان وہ ہیں جو کمانے کے لیے بیچارے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں جن کا مہینے دو مہینے میں چار مہینے میں آنا ہوتا ہے اور بہت سارے نوجوان بیچارے وہ ہیں جو اپنا ملک چھوڑ کر کے ویدیش میں کمانے کے لیے جاتے ہیں گھر پہ بیوی ہے بچے ہیں تو ایسی خواتین کے لیے میں نصیحت کرتا ہوں اگر آپ کی آپ کی شادی ہو گئی ہیں بچے ہیں اور آپ کی شوہر باہر کما رہے ہیں تو ایسی عورتوں کے بارے میں ہی لکھا ہے کہ جو عورت اپنی عزت کو بھی محفوظ رکھے اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنی شوہر کی عزت کی بھی حفاظت کرے اور اپنی شوہر کی خدمت کرے تو ایسی عورت کو اللہ تبارہ کا بطالہ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے سمجھے آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری خواتین بہت ساری عورتیں وہ ہیں جن کے شوہر باہر کمانے کے لیے چلے گئے تو وہ جو ہیں اپنے گھر سے غلط قدم نکال دیتی ہیں یعنی غلط قدم غلط لوگوں سے تعلقات اور قائم کر لیتی ہیں تو ایسیہ ہرگز نہیں کرنا ہے بلکہ اپنی بھی عزت کی حفاظت کرنا ہے اور اپنے شوہر کی بھی عزت کی حفاظت کرنا ہے سمجھے نمبر دس جو شخص اتنا پیسہ رکھتا ہو جو شخص اتنا پیسہ رکھتا ہو کہ بیٹی کا نکاح کر دے اور پھر بھی وہ جوان بیٹی کا نکاح نہ کرے تو وہ جو ہے وہ شخص گناہگار ہوتا ہے وہ شخص گناہگار ہوتا ہے جیسے مالی جی کہا کہ گھر کے اندر اتنا مال و دولت ہے اور جوان بیٹی گھر کے اندر ہے اگر وہ چاہے تو آج ہی شادی کر دے لیکن وہ نظر انداز کرتا رہتا ہے وقت گزارتا رہتا ہے کہ میں ابھی مکان بنا لوں ابھی میں یہ چیز خرید لوں ابھی میں گاڑی لے لوں اگر وہ ان سب چیزوں میں پیسہ جو ہے اتھا رہا ہے اور جوان بیٹی کا وہ نکاح نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ شخص گناہگار ہوتا ہے جب جوان اولاد ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں جلدی کریں نمبر گیارہ نمبر گیارہ کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو برا مت سمجھو کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو برا مت سمجھو کیونکہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے بیٹی اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے نمبر بارہ جو عورت اپنی آپ کو غیر مرد کی نظر سے بچاتی ہے اللہ کی اس پر رحمت نازل ہوا کرتی ہے جو عورت اپنی آپ کو غیر مرد کی نظروں سے بچاتی ہے تو اللہ کی اس پر خاص رحمتیں ہوا کرتی ہیں نمبر تیرہ عورت جب گھر سے نکلے تو اس کا پورا جسم جو ہے چھپا ہوا ہونا بہت ضروری ہے جب عورت گھر سے نکلے باہر نکلے تو اس کا پورا جسم چھپا ہوا ہونا بہت ضروری ہے نمبر چودھا جو عورت اپنے ماں باپ کی اور اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے سمجھے جو عورت اپنے ماں باپ کی اور اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو سمجھو وہ جنتی عورت کہلاتی ہے نمبر پندھرہ جو عورت اپنے گھر کا کام بسم اللہ سے شروع کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس عورت کے ہاتھ میں برکت رکھ دیتا ہے اس عورت کے ہاتھ میں برکت رکھ دیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری آج بھی اس دنیا کے اندر ایسی عورتیں ہیں اگر وہ آٹا گوندنے کے لئے چل رہی ہیں تو جیسے انہوں نے آٹا گوندنا شروع کیا بسم اللہ پڑھ لی وہ جیسے روٹی بنانا شروع کی بسم اللہ پڑھ لی اور جیسے انہوں نے سبزی بنانا شروع کی بسم اللہ پڑھ لی ہانڈی میں کچھ پکنے رکھا بسم اللہ پڑھنا شروع کی مہمان آئے ہوئے ہیں اور کھانا بن کے تیار ہو گیا اب وہ کھانا نکال کر کے مہمانوں کو دے رہی ہیں تو بہت ساری خواتین وہ ہیں جو بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا نکال کر کے دیتی ہیں کہ کھانے میں خوب زیادہ پرکتے ہوتی ہیں تو جو عورت بسم اللہ پڑھ کر اپنا ہر کام شروع کر دیئے سے مالی جی بچہ ہے بچہ گود میں ہے اگر بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کے دودھ پلا رہی ہے تو ہر کام اپنا بسم اللہ پڑھ کر کے کرتی ہے تو اللہ تبارہ کا بطالہ ایسی عورت کی ہاتھ میں برکت رکھ دیتا ہے تو اللہ تبارہ کا بطالہ ان پندرہ عورتوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تو اللہ پاک سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور دین پر عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ